کسان بھائیوں دھان کی کٹائی کے بعد ہمارے بہت سے کسان بھائی سرسوں کی بھیجائی کر رہے ہیں اب آگے ہم گہوں کی بھیجائی کریں گے اور گہوں کی فصل کے اندر جیسے کی بہت سارے خرپتوار ہوتے ہیں خاص کر کے مندوسی ہوتی ہے جو گولی لنڈائی بولا جاتا ہے بہت سی جگہ پہ تو اس کے لیے ہم بعد میں بہت ترہ ترہ کے سپری اس کے اندر استعمال کرتے ہیں ترہ ترہ کے دوائیں استعمال کرتے ہیں پھر بھی وہ کنٹرول میں نہیں آتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسے پروڈکٹ کے بارے میں جو کہ اگر آپ بھیجائی کے طورت بعد استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک اس سمسیہ سے چھٹکارہ مل جائے گا جی اکسان بھائیو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے باہر کمپنی کے ایک پروڈکٹ مومی جی کے بارے میں مومی جی کس طرح سے آپ کے خیتوں کے اندر کام کرتی ہے مندوسی کے اوپر اور کس ٹیم پہ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے کتری ماطرہ میں استعمال کرنا ہے کیا آپ کو ساوہ دھانی رکھنی ہے اور اس کے اندر اندر کیا کیا آپ کو اپہار دیکھنے کو ملتے ہیں یا انعام دیکھنے کو ملتے ہیں تو تمام تنگی جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں دینے والا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لیجئے سبسکرائب اسی طرح کے تیجوری جانکاری پانے کے لیے تو چلیے کشان بھائیو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو کشان بھائیو نمسکار شواگت آپ کا نئی ویڈیو میں کشان بھائیو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں باہر کے مومی جی کے بارے میں جی ہے کشان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ جو مومی جی ہے یہ ایک سیلیکٹیو پری امرجنس ہر بھی سائیڈ ہے جس کا استعمال آپ اپنی گہوں کی بجائی کے تنتبات کر سکتے ہیں ٹیکنیکل کی اس کے اندر بات کریں تو پائروکسا سلفون پچاسی پرسینٹ ڈبلو جی فرمولیشن میں یہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹیکنیکل ہوتا ہے جو کی شارٹ ہوتا ہے کشان بھائیو بات کریں کہ آپ کو کس ٹائم پر اس کا استعمال کرنا ہے جب آپ نے گہوں کی بجائی کر دی جو انیا آپ نے فصل لگا رکھی اس کی کٹائی کے بعد آپ گہوں کی بجائی کرتے ہیں جب گہوں کی بجائی آپ نے کر دی تو اس کے تین دن کے اندر اندر آپ لوگوں کو اس کا استعمال اپنی فصل کے اندر کرنا ہے جہاں کشان بھائیو اور آپ کو بتا دیں اس کے اندر کچھ سابدھانیاں آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ لوگوں کو سابدھانیاں رکھتے ہیں تو کافی اچھے اس کے پرنام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بعد میں آپ کے کھیت کے اندر کسی طرح خرپتوار دیکھنے کو نہیں ملے گا خاص کر کے گولی ڈنڈا یا مندوسی سب سے پہلے تو بات آتی ہے کسان بھائیو کی پوری ڈوج ساٹھ گرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اپنی فصل کے اندر گئے ہوں کی جس طرح سے آپ نے بجائی کر دی تو تین دن کے اندر اندر آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ ٹائم نہ ہونا چاہیے دوسری بات آتی ہے پانی کی ماترہ پوری لیں اس کے اندر دو سو لٹر پانی کے اندر اس کے اندر آپ کو چھڑکاو کرنا ہے سپری کے روپ میں اس کے اندر اور کسان بھائیو سپری کرتے ٹائم آپ کو کٹ نوزل کا اس کے اندر استعمال کرنا ہے آپ فلیٹ نوزل کا سب سے بڑی شاہدانی یہ رکھنی ہے آپ کو کہ کھیت آپ کا پوری طرح سے تیار ہو جہاں پہ آپ نے جیرو ڈریل سے بجائی کی ہے تو اس کھیت کے اندر آپ لوگ مومی جی کا استعمال مت کیجی وہاں پہ آپ کو اتنے اچھے پرنام اس کے دیکھنے کو نہیں ملیں گے آپ کو پوری طرح سے اپنا کھیت سپارٹ پوری طرح سے تیار کرنا ہے پوری طرح سے تیار کرنے کے بعد ہی آپ کو مومی جی کا استعمال کرنا ہے تب ہی آپ کو اس میں شہر شٹکارہ مل سکتا ہے اور جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ بعد میں ہم ترہ ترہ کے سپریے کرتے ہیں تو وہ کنٹرول میں نہیں آتی ہے اور ایک اور شاہدانی اس کے اندر رکھنی ہے آپ کو آپ نے بجائی کیت رتبات مومی جی کا استعمال کر لیا تو اکیس سے تیس دنوں کے اندر اندر آپ کو ایک پانی اپنے کھیت کے اندر ضرور لگانا ہے گیوں کی فصل کے اندر تب آپ دیکھیں گے یا تو پھر خرپتوار کوئی اگے گا ہی نہیں کسی بھی خرپتوار کی جرمنیشن نہیں ہوگی اور دوسری بات ہے اگر تھوڑی بہت جرمنیشن ہو جاتی ہے تو پانی آپ نے لگا دیا جب پانی سوکنے لگے گا بتر آئے گی اسی طرح سے آپ کی جو اس کے اندر خرپتوار ہوں گے وہ بھی ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ایک بات ہو رہا ہے کسان بھائیو کی آپ کو بلکل ایک اچھے طریقے سے اس کا سپری کرنا ہے اچھی کوالٹی کے ساتھ کسان بھائیو بات کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ساٹھ گرام پرتی اکڑ کے حساب سے ایک اور چیز اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب کی بار بائر کمپنی نے ایک اس کے اندر بہت سارے انام بھی رکھے ہیں اس کے اندر جیسے کہ آپ فوٹو کے اندر دیکھ سکتے ہیں مہندرہ تھار ہے سپلینڈر بائک ہے ہیرو ہونڈا سپلینڈر پلس ہے آئی فون وغیرہ ہے بولیٹ ہے لیپ ٹوپ وغیرہ ہے گھڑی ہے تو اس کے اندر سے کافی انام بھی ہیں اور ایک یہ نمبر ہے اگر آپ لوگ استعمال کرنے والے ہیں مومی جی کا تو آپ لوگ اس نمبر پہ دوسریہ کے ساب سے میں نے آپ کو یہ انفرمیشن دی ہے بات کریں اس کے ریٹ کی تو آپ کو اس کا ریٹ پچھلے بار کی طرح ہی وہی ملے گا لگ بہتار سو اٹھار سو چاس روپے جو اس کا آپ کا ساٹھ کرام کا خرچ چاہتا ہے پرتی اکڑ کا اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ بھی ملانے کی ضرورت نہیں ہے باقی انیا اور بھی اور بھی یہی ٹیکنیکل دو کمپنیوں کا آتتا ہے لیکن اس کے اندر ملا کے دے رہی ہے آگے آنے والے ٹائم میں میں اس کے بارے میں ویڈیو دینے آنے والی ہے اپنے چینل کے اوپر تو بنے رہی ہے چینل کے ساتھ کسانو بھائیو یہی سب تھا مومی جی کے بارے میں اگر آپ کا پھر بھی کوئی سجھا یا کوئی شوال ہو تو کمنٹ کے دوارہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جانکار اگر اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو ملتے ہیں جلدیے قرنے جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہین دوستو